چیلنج ہے شای جی میرا پڑھنے کو ہر شخص پڑھ دیتا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو عبادت کے لیے بنایا عبادت کے لیے بنایا عبادت کے لیے بنایا اور آج تک مولوی وہ عبادت تلاش ہی نہیں کر سکے کہ وہ عبادت تھی کونسی کیسے عبادت کے لیے بنایا تشریح کا وقت نہیں ہے میرے بات اشرے پڑھے جا سکتے ہیں بڑی عبادت ہے نماز اور بزرگو بھائی اور عزیزو یہ اتنی بڑی واجب عبادت ہے نماز کہ کوئی بندہ دریاں میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت ہے تو اللہ کہتا ہے ایسے نہ ڈوبنا نیت کرتے ہوئے ڈوبنا جی 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 یعنی کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے تو کیا اسی کے لیے اللہ نے جنوئنس کو بنایا ہے آج یہاں عزیز مجم نے جلسہ کرایا یہ شامیانہ کیوں لگایا ہاں شاہر پاشا سائے کے لیے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شامیانہ ایک گھنٹہ سائے دے اور دس گھنٹے نہ دے نہیں ہو سکتا تو پھر مولین سے کہو کچھ ہوش کے ناکھن لیں کچھ عقل کا علاج کریں ایک انسان کی یہ حکمت ہے کہ جس علت کے سبب یہ لگا وہ علت پوری مجلس تک پوری ہے اور کامل ہے اللہ نے جنوئنس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پانچ وقت کی نمازیں ملا کے ایک گھنٹہ بنتا ہے تو ایک گھنٹہ مقصد تخلیق پورا تئیس گھنٹے بغیر مقصد تھگ تو نہیں گئے ہو نہیں نہیں عبادت تو وہ ہونی چاہیے جو چوبیس گھنٹے ہو جاگ رہے ہو ہو سو رہے ہو ہو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے چاہو ہو نہ چاہو تب بھی ہو اور پھر دیکھو انسان کے لیے آسیہ جی تعریف پوچھنا علماء بیزانیجین سے کہ انسان کون ہوتا ہے تو منطق میں یہ پڑھا ہوگا تم لوگوں نے اگر پڑھی یہ منطق کہ عباد سلاسہ کا مرکب انسان ہے یعنی جس میں تین بود ہوں تون ارض امک لمبائی چوڑائی گہرائی تین بود تو عبادت وہی ہوگی مقصد تخلیق جس کی تین وجہتیں عبادت ہوں نہیں نہیں اب ایسا ہے میں خود نماز نہ پڑھوں اور ہر مجلس میں پندرہ منٹ آپ کو تبلیغ کروں نماز پڑھا کرو میری ہو گئی پیچھلے خاموش ہیں شاید ان کا خیال ہے ہو گئی یار تم پہ بھروسہ تھا تم نے ایمان توڑ دیا میرا اچھا ٹھیک ہے یہ اب سارے ووٹیز ہیں تو مان لیا نہیں ہوئی حالانکہ تمہیں میں روز کہتا ہوں پڑھو خود نہیں پڑھی نہیں ہوئی تو معلوم ہوا نماز کا ذکر کرنا عبادت نہیں ٹھیک ہے نا اس کا ذکری بات ہو تو نہیں جب تک پڑھی نہ جائے اچھا اچھا یہ دیکھئے اب ایسا ہے آپ ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے اللہ نہ کہے میں نہیں پڑھتا آپ کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہوں کنارے پہ میری ہو گئی یار تین سو میل کس سے چل کے آیا ہوں کوئی ایک آدھ نمبر ہی دے دو مجھے نہیں ہوئی میری جب تک پڑھوں نہیں تو معلوم ہوا نماز کو دیکھنا عبادت نہیں اچھا مزاری صاحب ایسا ہے میں نہیں پڑھتا اب یہاں تو میرا بھرم رکھ لینا لیکن میرے دل میں بڑی محبت ہے نماز کے لیے بھی بڑی محبت ہے بے شک قرآن ڈھوالو نفرت نہیں محبت کرتا ہوں نماز سے بھی نمازیوں سے بھی خود نہیں پڑھتا میری ہو گئی تو معلوم ہوا تیرے اندر کے مفتی نے فتوہ دے دیا کہ نماز سے محبت کرنا بھی عبادت نہیں تو تینوں بودھ پورے نہیں کر سکی نماز بس پڑھنے کی ضرورت ہے وقت نہیں میرے پاس تشریح کا اللہ نے خلق کیا ہے ما خلق تو جنہ والے انساء اللہ نے عابدون عبادت کے لیے تو تلاش کر وہ کونسی عبادت ہے جس کے تینوں بودھ عبادت سورہ زاریات کی آیت اتری نقاسد الہیہ کے ترجمان کی نظریں دھوڑی وہاں کے رب گئی جہاں خیبر شکر بیٹھے تھے رسول فرماتے نظروں الہیہ کے لیے انساء اللہ 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 بس پاروز 잊م نظر punctی Neسیب بس پاروز بنیار 저� سن دشو نظری صورت نظر لنتج بتغکل رسول الفرم بس پاروز کتول نظری صورت س aproveächی من حوال شک PR سود مال بس البڑی مال خلاح کی کہا نا ان نظروں علیہ وقت ہے علیہ نبادہ ذکر و علیہ نبادہ حب و علیہ نبادہ علی کا چہرہ دیکھنا ہی بادت علی کا ذکر کرنا ہی بادت علی سے محبت عبادت یہ گھٹنا کہاں ہے میرا شرک پر والو نہیں ہر مقصر اور علی کے منکر کی گردن پر میں نے وہ عبادت ڈھونڈ لی جس کے تینوں بہت عبادت جس کا دیکھنا بھی عبادت جس کا ذکر بھی عبادت جس کی محبت بھی عبادت یا ایسی مقابلے میں عبادت لائے اور اگر نہیں لائے سکتے میں تیرے ابباجی سے بھی منواؤں گا اللہ کہہ رہا ہے میں نے جن و انس کو بنایا تاکہ میری عبادت کریں تو حقیقی ترجمہ مزاری صاحب یہ ہوگا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا کہ علی کا ذکر کریں نہیں بس میں جا رہا ہوں ایک فیصلہ دے دو نماز عبادت ہے یا نہیں جمعہ کے دن عبادت ہے اور بدھ کے دن گناہ بولو نہیں اچھا روزہ عبادت ہے ماہ رمضان میں عبادت اور آگے پیچھے گناہ حج جب بھی کرو ہو سکتا ہے کہ کبھی عبادت اور کبھی گناہ نہیں نا تو اندر کا مفتی مطمئن ہے نا کہ جو عبادت ہے وہ جب کرو جہاں کرو جیسے کرو عبادت پوچھ مولویوں کی اباؤں کے گریبہ ان کو پکڑ کے جھنجھوڑ کہ ادھر تو کہتے ہو علی کا ذکر عبادت اگر عبادت ہے تو یہی عبادت نماز میں باطل کیوں ہو جاتی ہے علی weeks علی 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 اللہ حافظ یا تو مل بیٹھ کے سارے عالم دعا خیر پڑھ کے فیصلہ کرو کہ علی کا ذکر گناہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں پہلے میٹن کرو ایک جلاس بلا لو اس میں یہ فتوہ دے دو چلو جان تو چھوٹے وہاں لکھ دو کہ علی کا ذکر گناہ ہے باطل ہے اور اگر آگے پیچھے علی کا ذکر عبادت ہے تو پھر نماز میں قاتل کیوں ہے بابا پھر اس میں لوگوں کو شک نماز میں ہو جائے گا کیونکہ علی میں تو شک ہو سکتا ہاں میں راضی ہوں تم سے یہاں تو مزاری صاحب ایک گواہی دیتے ہوئے موت آ رہی ہے خدا کی قسم میں تنہائی میں بیٹھ کے ہستا ہوں مجھے ہنس ہی آتی ہے وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے جیسے نشیب میں پانی گرتا ہے نا اتنی تیزی سے تیرے امام کے ظہور کا وقت قریب آر آئے اور کیا کرو گے یارو اس وقت جب آنے والا آئے گا اور پھر ایک نہیں بارہ بارہ گواہیاں دینی پڑے گی جہاں مجھے آج کال پر سو بلکہ مومن ہونے کے ناتے تو یقین رکھو کہ آج ہی کعبے کی شد پہ ازان ہونے والی ہے میرے مولا کی اور پھر یوں ہوگا مقبول کہ جتنے مواصلاتی سسٹم ہیں سب پہ تصرف میرے مولا کا آپ نے ٹیلیویئن کھولا ہوا ہے جیو چینل لگایا ہوا ہے آپ نے بس ادھر جب میرے مولا کعبے کی شد پہ کہیں گے اللہ اکبر وہ پروگرام غائب تصویر بھی تیرے امام کی ازان بھی تیرے امام کی جی تیرے امام کی ہاں جی ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو ہاں ہاں چھوڑ دی مجلس اچھا جی 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 میں پتہ نہیں میں کتنا پڑتا اگر مجھے بٹھایا نہ جاتا با خدا یہ تو آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے ورنہ مجھے تو دس منٹ بھی پڑھنے کی پڑھنے کی پڑھنے کی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پر پابندی ہے پڑھنے کی اگر یہ نعرہ درد گھٹانے کے لیے ہے تو یقین کرو میرا پڑھ گیا ہے دیکھو میرے طرح حضور کبھی یہ سوچا ہے یا کسی عالم سے پوچھا ہے آپ نے ازان جو دینی ہے مولا نے یہ کہا بھی کہ چھت پہ کیوں چھت پہ کیوں تاکہ ذرا دور تک پہنچا ہے اس لیے اور جس کی شرک سے غرب شمال سے جنوب تک آلات سائنسی پر بھی قبضہ کرتے ہوئے نشر ہو رہی ہے اسے چند فٹ کوٹے کی بلندی کا سہارہ لینے کی ضرورت کیا ہے اس میں راز ہے اس میں راز ہے اگر چاہ رہے ہیں میرے سامنے تو بتاؤں اصول یہ ہے کہ جو چیز وجود میں پہلے ہوتی ہے وہی چیز ظہور میں آخری ہوتی ہے اکثر حباب ایسے بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ کاشتکاری کرتے ہیں یا خود ذمہ دار ہیں یا کسان ہیں گندم کا موسم ہے نا تو یہ گندم کے پودے لگاتے ہو زمین میں کیا کر دانا اچھا اور وہ دانا بھی چھپا دیتے ہو زمین کے شکم میں دھرتی کے بطن میں دانا چھپا دیا تم نے تو مزاری صاحب وجود میں پہلے دانا تھا لیکن جب زمین کا سینہ شگاف ہوا تو ایک چھوٹی سی کونپل دو جڑی ہوئی پتیوں کی صورت میں اور میرا مجمع چلا گیا ہے شاید ایک دانا ہوتا ہے پہلے اور برابر کی دو جڑی ہوئی پتیاں پھر نکلتی ہیں اللہ اکبر ایسے ہی ہوتا ہے نا حضور وہی کونپل بن کے وہی ساک بنتی ہے وہی تنہ بنتی ہے وہی نارے بنتا ہے پھر اسی کے پتے پھیلتے ہیں اوپر جا کے خوشا اور سٹا لگتا ہے اور جب وہ پکتا ہے تو جب سٹے کو مرورتے ہو تو وہی چیز نکلاتی ہے جو تم نے بوئی تھی سمجھ میں آرہی باجر نہیں اور نہیں نہیں دیکھ لینا آج کے بعد ورنہ آگلے سال مجھے یہی پکڑ لینا مزاری صاحب یہ جو دانا جب زمین کا سینہ چیر کے نکلتا ہے پھر دانا بننے تک بارہ منزلوں سے گزرتا ہے کعبہ تعمیر کس نے کیا میں اونچا سنتا ہوں ابراہیم نے کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں پہلے کسی نے کیوں نہیں کیا جانتے ہو سبب؟ اس لیے کہ ابراہیم سے پہلے سارے نبی تھے ان میں امام کوئی نہیں تھا اور اللہ کعبہ تعمیر کرانا چاہتا تھا امام سے جذوی امام سے تعمیر کرایا اندر کا تصرف نہیں دیا اسے بس ایک نا گفت گو میری تمام ہوئی تیرا رجب کی شب اللہ نے کعبہ کی کھیتی میں ولایت کا بیج بویا سمجھ میں آیا نہیں بات یا نہیں کشت عصمت کا سینہ پھاڑ کے دو برابر کی کمپلیں اور پتیاں نکلیں جنہیں حسن و حسین کے نام سے جانتے ہیں بس یہی کچھ کہنا چاہتا تھا میں کوٹ عبد المالک شارق پر شیخ عبر اللہ اور والوں سے اللہ نے تخمہ ولایت بویا تھا اور یہ حصول سمجھ گئے ہونا کہ جوشہ وجود میں پہلے ہوتی ہے ظہور میں پھر وہی ہوتی ہے تیرا رجب کی رات اللہ نے یہاں کعبہ کی دھرتی میں کشت کعبہ میں اپنے بیت اللہ کی کھیتی میں ولایت کا بیج بویا یہ بڑھتے 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 جب شجر مکمل ہوگا تو کعبہ کی جھت پہ پھر وہی نظر آئے گا جو بویا گیا تھا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چھت پہ ازان دینے کی اور کوئی لطنے نظر آئے گا اور پھر اس نے چونکہ جو بویا گیا وہی چھت پہ نظر آ رہا ہے تو اس لیے اس کے ظہور کے بعد ایک گواہی کافی نہیں ہوگی کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے خوش رہو آباد رہو مالا تمہاری عبادت قبول فرمائیں حقیقت کاہرہ ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے کہ لاکھ علم کے دریاں بہا دیے جائیں جب تک چار آنسوں نہیں نکلیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی اللہ اکبر با خدا میں یہیں چھوڑ دیتا لیکن مجلس کی مالکہ سے شرم آئی ہے مجھے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ تکلیف کے باوجود تُو نے فضائل تو پڑھے جو میں تم سے کروڑ گناہ بہتر جانتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن تُو نے میرے پرسے کا سامان نہیں کیا بی بی کے پرسے کے لیے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا بس دو تین منٹ میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں اور سیدو غیر سیدو ننگے سر بیٹھ کے رونے والا تم اپنی طرف سے کوشش کرنا دو آنسو آ جائیں بی بی راضی ہو جائے میری تمہاری نجات پکی ہو جائے گی درد کی